اسلام علیکم میں ہومیپیتھک ڈاکٹر ایرم بٹ وائس شیئر پرسن سیو ایچ پاکستان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری ہومیپیتھک میڈیسن نیٹرم کارب ہے آج میں آپ کو اس دوا کے کلینیکل جوزیز بتاؤں گی بہت بڑی میڈیسن ہے لیکن میں آپ کو صرف وہ مین چیزیں بتاؤں گی جس کی بریاد پر کلینیکلی ہم نیٹرم کارب کو استعمال کرتے ہیں انٹی سورک ریمیڈی ہے اور اس دوا کا جو خاص اثر ہے وہ ہمارے میدے کے اوپر ہماری جلد کے اوپر اور فی میلز کے لیے ہے اور انہی باتوں کے اوپر کلینیکلی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگ جن کے ٹخنے آسانی سے مر جاتے ہوں یعنی جنہیں موچ آنے کا بار بار روح جان پایا جاتا ہو کہ جو چلتے چلتے ان کا پیر مر جاتا ہو ان کا ٹخنا مر جاتا ہو اور ان کو موچ آ جاتی ہو یا ان کے ٹخنے جو ہیں وہ ڈس لوکیٹ کر جاتے ہیں تو وہاں کمزور ٹخنوں کے لیے بار بار مر جانے کے روح جان کے لیے نیٹرم کارب کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نیٹرم کارب کا بہت بڑا کریکٹریسٹک سیمٹمز ہے ویسے تو آپ جوروں کے لیے روٹا کو بھی استعمال کرواتے ہیں آپ رسٹوکس کو بھی استعمال کرواتے ہیں لیکن خاص طور پر ٹخنے کی موچ کے لیے جس طوا کو استعمال کیا جاتا ہے روٹا کا جو استعمال ہے وہ کلائی کی موچ میں زیادہ کیا جاتا ہے اور ٹخنے کی موچ میں بار بار ٹخنے کا جو مر جانا ہے ڈس لوکیٹ ہونا ہے اس میں نیٹرم کارب کو فوقیت حاصل ہے پھر نیٹرم کارب جو ہے یہ آپ کی جلد کے لیے بے تحاشہ مفید ہے لہذا اگر ہاتھ کٹے پھٹے ہیں چہرے کے اوپر خوشکی کی وجہ سے یا ایکزیما پایا جا رہا ہے یا سکن اتنی خوشک ہو گئی ہے کہ کٹ رہی ہے پھٹ رہی ہے رف ہو رہی ہے واٹس بن رہے ہیں تو وہاں پر جلدی علامات میں بھی اس کو فوقیت حاصل ہے لہذا ایسی تمام جلدی عوارض جن میں جلد کا کٹنا پھٹنا پایا جاتا ہے جلد کا رف ہونا پایا جاتا ہے ڈرائے ہونا پایا جاتا ہے وہاں نیٹرم کارب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طبعہ کے جو مریض ہیں یہ کھلی ہوا سے مسیقی سے شور سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور ان میں ان کی علامات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ جو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے سورج میں چلنے پھڑنے سے سورج کے نیچے کام کرنے سے جن میں بہت زیادہ نکاخت پائی جاتی ہو وہاں ہم نیٹرم کارب کا استعمال کرتے ہیں اور بالکل اس طرح ایسے افراد جنہیں سنسٹروک ہوا ہو اور سنسٹروک کے بعد ان کو بہت سارے عوارض جو ہیں پلٹ پلٹ کر واپس آتے ہیں اور سنسٹروک جو ہے وہ کرونک کنڈیشن اختیار کر جاتا ہے تو وہاں پر اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے پھر اس دوا کو نہ صرف سورج کی حدد کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہیں ان میں استعمال کیا جاتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو مسلوی روشنی کے نیچے کام کرتے ہیں جسے گیس لائٹ ہے اس کے نیچے جب کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر سر کا درد آتا ہو تو بھی نیٹرم کارب کو استعمال کرتے ہیں یعنی نیٹرم کارب کی تمام علامات ننگے سورج کے نیچے کام کرنے سے بڑھ جاتی ہیں وہ سر کا درد ہے سنسٹروک ہے ہیٹ لگ گئی ہے گرمی لگ گئی ہے لون لگ گئی ہے جو بھی ننگے سورج کے نیچے کام کرنے سے عوارضات ہمارے سامنے آتے ہیں وہاں ہم نیٹرم کارب کو استعمال کرتے ہیں اب آتے ہیں وہ دو مین عوارض جن کے اوپر یہ دواب فوکس کرتی ہے ایک تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمارے سارے کے سارے ڈائجیسٹف سسٹم پر فوکس کرتی ہے لہذا ایسے افراد جو بدحضمی کا شکار رہتے ہیں جنہیں پرانی بدحضمی ہیں جن کو کھٹے ڈکار آتے ہیں جن کے سینے میں جلن ہوتی ہے جن کے میدے میں پیٹ میں ہوا بڑ جاتی ہے اور بڑی ہی پڑ درد جو اس کے پھرنے سے ہے وہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ریاہی درد ہوتے ہیں یعنی ہوا جو ہے وہ جسم کے اندر موو کرتی ہے اگر وہ سینے کی طرف موو کرتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دل کا دورہ پڑنے والا ہے اگر وہ گردوں کی طرف جاتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے گردوں میں تکلیف ہو رہی ہے اگر وہ پسریوں کی طرف جاتی ہے تو ایک تناؤں کسی کے فیعت جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے اور اگر یہی گیس اور یہی ہوا جو ہے جب دماغ کی طرف چڑتی ہے تو پھر اس وقت اور زیادہ سیریس کنڈیشنز ہمارے سامنے پیدا ہو جاتی ہیں لہذا ایسے افراد جن کے اندر بہت زیادہ گیس پائی جاتی ہو بہت زیادہ گیس بنتی ہو جن کے اندر ہوا جو ہے جب پھڑتی ہے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو اپھارے کا شکار رہتے ہیں جن کے پیٹ جو ہے اپھارے کی وجہ سے سوجے ہوئے اور سخت محسوس ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم نیٹرم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں زیادہ یہ دوا جو ہے بیسیکلی انڈیجیشن کی اور ڈسپپٹک جو مریض ہیں یعنی کہ جو پرانی بدحضمی کا شکار لوگ ہیں ان میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراد جو ہے ان کے خواہز میں بہت کمزور ہوتے ہیں مختلف قسم کی خوراک جو ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے یعنی انہیں فوڈ الرجیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ان کی خوراک میں کوئی بھی یعنی اپنے نپے طلعے جو انداز میں جو کھانا بھی نہ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہی ہٹتے ہیں اور کوئی بدپرہضی کر لیتے ہیں تو یہ مشکل میں بڑ جاتے ہیں ایسے افراد کے لیے دودھ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے دودھ سن کی تمام علامات میں زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ بچے خاص کر جو دودھ کو برداشت نہ کر سکیں دودھ پینے کے بعد ان کو ڈائڈیا ہو جاتا ہو یا ان کو الٹیاں آتی ہوں کسی طرح بھی وہ دودھ کو خضم نہیں کر باتے ہیں تو نیٹرم کار ایسے افراد کی دوا ہے تو یاد رکھئے بدحضمی میں پرانی بدحضمی میں کمزور ڈائجیشن میں فوڈ الرجز میں دودھ سے علامات کی زیادتی میں نیٹرم کار کو استعمال کیا جاتا ہے پھر کلینگلی اس دوا کا رول جو ہے وہ فی میل کے لیے بڑا خاص ہے ہمارے پاس جب وہ خواتین آتی ہیں جو کسی طرح کنسیب نہیں کر پا رہی ہوتی تو کیس ٹیکنگ کے دوران ہم ان سے ایک بات پوچھتے ہیں وہ یہ کہ جب میہ بی بی ملتے ہیں تو کیا سیمن جو ہے وجائنہ میں ریٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اگر خاتون یہ کہے کہ میٹنگ کے فوراں بعد جو ہے سیمن وجائنہ سے باہر نکل آتا ہے اور اندر بالکل نہیں ٹھہرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بانچپن پیدا ہوتا ہے وہ نیٹرم کار دور کرتی ہے لہذا ایسی خواتین جو اولاد حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کی کیس ٹیکنگ کرنے کے دوران آپ نے لازمی طور پر ان سے پوچھنا ہے کہ سیمن جو ہے وہ ریٹین کرتا ہے یا نہیں ریٹین کرنے کا مطلب ہوتا ہے اندر ٹھہرتا ہے کہ نہیں ٹھہرتا ہے اگر سیمن فوراں باہر آ جاتا ہے تو اس صورت میں نیٹرم کار کو استعمال کیا جاتا ہے نیٹرم کار میں بانچپن بھی پایا جاتا ہے اور یہ جو انفرٹیلیٹی کے مسائل آتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ سیمن جو ہے اندر رکھتا نہیں ہے اور پھر اس دوا میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے بلکل سپیا کی طرح کہ یہ دوا جو ہے کنسپشن کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے یعنی پرموٹ کنسپشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بچہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے بچہ حاصل نہیں کر پا رہے تو آپ اگر ان لوگوں کو اس دوا کا استعمال کروائیں گے تو ان کے اندر کنسیو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھڑ جائے گی لہذا جس طرح سپیا کو کنسیو کرنے کے لیے استعمال کروائے جاتا ہے بلکل اسی طرح نیٹرم کار کو بھی استعمال کروائے جاتا ہے بلکہ میں نے تو بہت زیادہ یعنی کہ اس چیز کا استعمال دیکھا ہے اور میں نے اپنے سینئر ڈاکٹرز کو بھی دیکھا ہے کہ ایسی خواتین جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے انہیں سپیا اور نیٹرم کار بھی استعمال کرواتے ہیں اس دوا میں سپیا کی طرح ہی بیرنگ ڈاؤن سنسیشن پائی جاتی ہے یہ دوا سپیا ہی کی طرح کنسپشن کو پرموٹ کرتی ہے اور پھر اس دوا کے اندر جو ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ اس کا لکوڑیا جو ہے بہت گھارا ہوتا ہے زرت رنگ کا ہوتا ہے تار بناتا ہے بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے اور ایریٹیٹنگ ہوتا ہے تو فیمیل کی ان علامات کی بنیاد پر خاص کر فیمیل میں فرٹیلیٹی کے جو مسائل آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے نیٹرم کارب کو استعمال کرتے ہیں اگر میں یہ اس کو سارے لیکچر کو سم اپ کروں تو نیٹرم کارب جو استعمال ہوتی ہے ایک تو سپرین کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی ایسے افراد جنہیں بار بار موچ آ جاتی ہے دوسرے یہ بدحضمی کے لیے استعمال ہوتی ہے تیسرے یہ خواتین میں فرٹیلیٹی کو بہتر کرنے کے لیے یا ایسی خواتین جو کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ان کی مددگار دوا ہے یہ تین مین پوائنٹ ہے اس دوا کے جس کی بنیاد پر ہم کلینی کے لیے اس دوا کو استعمال کرتے ہیں آپ نے اگر نیٹرم کارب کو مختصر یاد رکھنا ہے تو یہی تین باتیں یاد رکھنی ہیں موچ کا آ جانا بار بار موچ کا آنا بدحضمی کے مسائل اور خواتین میں اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو نیٹرم کارب کا استعمال یہ دوا ٹرچوریشن میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کو آپ پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ دوا جو ہے خواتین میں جب کنسپشن کے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے شکریہ شکریہ